موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی آگے بڑھنے سے پہلے سرکیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر کیو میکس بلڈرس اینڈ ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں سری این فور بی ایچ کے لگشری ریزیڈنشل فلیٹس پرائم لوکیشن پر موڈرن امنیٹیز کے ساتھ پلاٹینہ ریزیڈنشل کمیرشیل ڈالر ہیلز الکپور روڈ موسا انکلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایمیسن ڈائمن ہیلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈنشی ایسے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈن سانڈ کالونی ٹولی چوکی دارول امارن ہیپی ہومز کالونی الکپور دارول خیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائٹ سوڈ بیسائیڈ سنہ انکلیب ٹولی چوکی اکبر انکلیب گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکومپرومایز قوالیٹی کنسٹرکشنز اون ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بکایا 12 مہینے کی آسان اکسات پی QMAX Builders and Developers ٹولی چوکی ہائدراباد جہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کیا آپ کا دل چیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منپرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جنڈری اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جنڈری کہیں اور نہ ملے ہر 916 hallmark جنڈری پر no making charges لو ویسٹ ایج کے ساتھ جہری اپسٹ سکسس سکول سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ہائدراباد عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہائدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماروین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماروین گارڈن ٹاور سالرجنگ کولونی ٹولی چوکی ماروین ہائٹس ملے پلی ماروین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماروین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماروین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماروین پل اور ماروین ایویو سوریہ نگر کولونی ٹولی چوکی ماروین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانہ ملے پلی ماروین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ ریسائیٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد فون ٹیپنگ ماملے میں نئے انکشافات ریمنٹ ریڈی کے لیے مخصوص وارڈ روم کا قیام اور گیسٹ ہاؤز میں آلات نصب کیے گئے تھے پچیس پولیس اہددار تھے کام پر معمور لوگ سبا انتخابات کے بعد کانگریس چھے گارنٹیوں کو ایک سر فراموش کر دے گی وعدے پورا کرنے میں ناکام کیٹی آر کا وار بیریسٹر اسود الدین عویسی کی انتقابی مہم کا آغاز گھر گھر عوام سے ملاقات کہا ہیدرباد کی سیٹ ہیدربادیوں کی ہے کامیاب بنانے کی کی اپیل اور سوٹی شمصبات نے سات لاکھ روپے کی نقلی کرنسی ضد کر لی دو افراد گرفتار پچھلی بی آر اس حکومت میں فون ٹیپنگ کی جاریہ تحقیقات کے دوران مزید نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں گرفتار شدہ پولیس اہددار اور ریٹائر ایس پی پی رادہ کرشنہ راو کے حوالے سے جو اقبالی بیانات آئے ہیں اس کے مطابق پچھلی حکومت میں ایک اہم عہد پر فائز سیاستدان کی ایمہ پر موجودہ وزیراعلا ریونت ریڈک کے فون کی ٹیپنگ کی گئی تھی تحقیقاتی ٹیم کے ذراعے نے بتایا کہ انتقابات سے قبل بحثیت صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈک کی قیامگار جوبلی ہز کے خریب وہ جوار نے ایک گیسٹ ہاؤز میں ان کی فون ٹیپنگ کی جاتی رہی تھی بتایا گیا ہے کہ اس گیسٹ ہاؤز میں ایک وار روم بھی قائم کیا گیا تھا فون ٹیپنگ کے آلات ہارڈ ڈسک اور دیگر مواصلاتی نیٹورک بشمول اسرائیلی آلات اس گیسٹ ہاؤز میں نصب کیے گئے تھے اس گیسٹ ہاؤز کے لیے پچیس پولیس اہددار کو متعین کیا گیا تھا ان پولیس اہدداروں میں بیشتر ایک ہی طبقے سے تعلق رکنے والے تھے اس کام کے لیے متعین کردہ پولیس اہدداروں کی شناخت کر لی گئی فون ٹیپنگ معاملے میں پولیس کے چار اہددار جی پرنیت راو این بہو جنگ راو ترپنا اور رادکشنا عدالت تحویل کے تحت جیل میں ہیں ان اہدداروں سے پوچھتاج کے دوران جو ان کے شعفات سامنے آئے ہیں ان میں سیاسی قائدین کے علاوہ کئی اہم تاجروں و سردکاروں کے فونوں کی ٹیپنگ کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں تاجروں و سنتکاروں سے جبرن وصولی و حراسانی کے بھی واقعات کا ملزمین نے اعتراب کیا ویمنٹرڈی کے فون ٹیپنگ کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں انتخابات کی حکمت عملی انتخابات کے لیے فنڈنگ ان کے مختلف اہم بزنس بزنسمن و سنتکاروں سے تعلقات کو بھی فون ٹیپنگ کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہے پولیس ذراعے کے مطابق اس معاملے میں پولیس اہدداروں کے علاوہ پچھلی حکمت میں رہے چند سیاستدانوں کو بھی پوچھتاچ کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے اس دوران سٹی پولیس کمیشنر کیس ریوانس ریڈی نے بتایا کہ فون ٹیپنگ معاملے کی تحقیقات صحیح سمت میں تیزی سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ بہت جل ان تحقیقات کا خلاصہ کیا جائے گا ریاستد وزیر پورا مپربا کرنے بی جے پی وہ بی آر ایس سے کہا ہے کہ وہ کس پاٹ پر لوگ سبا کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں انہوں نے میڈیا کی دمائندوں کو بتایا کہ گزشتہ دس سال سے مرکز میں برسر اختدار بی جے پی نے ریاست کی تقسیم کے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا ہے اور وہیں ریاست میں برسر اختدار ہی بی آر ایس پارٹی ریاست کو ان دس سالوں میں اس کا جائز حق حاصل کرنے میں ناکام رہی تلنگانہ میں گزشتہ کئی سال سے نئے راشنکار جاری نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ریاست کے ہزاروں قاندان فلاحی اسکیمات سے محروم ہیں بی جے پی نے ملک میں ہر سال دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا یہ نوکریوں کس کو دی گئیں بی جے پی اقلیتوں وہ دلیتوں کے خلاف ہے صرف مندر کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے انہوں نے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے سوال کیا کہ بحیثیت وزیر انہوں نے تلنگانہ کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے حلق انتقاب سکندرباد کے لیے کیا کیا اس کا خلاصہ کریں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس اپنے تمام وعدوں کو پورا کریں بیارس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹھی رامہ راؤ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے انتقابات کے بعد کانگریس حکومت چھے گارنٹیوں سے انحراب کرے گی ابراہیم پٹم میں پارٹی کے قائدین کے ساتھ لوگ سوا انتقابات کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آٹیسی بسوں میں خواتین کو مفت بس سفر کی سہولت کے علاوہ دوسری گارنٹیوں کے مناسب عمل نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ خواتین کو مفت سفر سے آٹیسی کو چودہ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی پابجائی کرنے کے بجائے حکومت پارلیمنٹی انتقابات کے بعد ہلے بہانے کرتے ہوئے اس کو تبدیل کر دیگی وکوان گیس وہ گھرے لو برقی سربراہی کی اسکین سے تمام مستحق افرات کو مستفید نہیں کیا جا رہا نئے راشن کارٹ کسانوں کے قرضوں کی معافی کا اعلان کیا گیا لیکن کسی کے بھی قرض معاف نہیں ہوئے روزگار کی فراہمی کے بلندبانگ دعوی کیے گئے لیکن نئے روزگار فراہمی نہیں ہوئی انہوں نے پارلیمنٹ کے انتقابات کو اہمیت کے حامل قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی کو رکنا کانگریس کے بس میں نہیں ہے بی آرے سی بی جے پی کو ہرا سکتی ہے کانگریس پارٹی برسر اقتدار بی جے پی اور ریاستی کی پچھلی بی آرے سکومت کو ذمہ دار خرار دیا کانگریس کسانسل کے قومی نائب صدر ایم کو دنڈا رڈی نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ریاست میں خوش قسالی سے نمٹ نے پچھلی بی آرے سکومت نے کوئی ٹھونس منصوبہ نہیں بنایا کالیش ورم پروجیکٹ کا ڈھنڈوڑا پیٹ کر یہ تاثر دیا گیا کہ ریاست میں فازل پانی ہے کالیش ورم کو بی آرے سکومت نے ایٹی ایم کی طرح استعمال کیا اور بڑے پیمانے پر کرپشن کا ارتکاب کیا کانگریس حکومت ڈسمبر دوہزار تئیس میں برسر اقتدار آئی کانگریس نے عوام کو صحیح حقیقت سے واقف کروایا کہ برقی وہ پانی میں فازل ریاست کا دعویٰ کرنے والے بی آرس قائدین نے کس طرح ریاست کے عوام سے دھوکہ کیا کونڈنڈا رڈی نے کہا کہ کسانوں کی خودکشی کا ہوا کھڑا کیا گیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ریاست کو قہز زدہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بی آرس نے ریاست کی تقسیم کے قانون کے تحت تلنگانہ کو مرکز سے جو ملنا چاہیے تھا اس پر قاموشی اختیار کر لی بی آرسد کی موجودہ خوشک سالی صورتحال کے لیے بی جے پی و بی آرس دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں پرشتی تونڈی ایکاں نہیل روز تیورہ میں نے ہنڈلو نہیں پچھو گرا سم پرشتی تیمٹی گرامالاللو انڈے ویوسائے کولے لگانے ایترہ کولے لگانے اپا جی پرشتی تیمٹی بی ٹھلیڈنی دوسروں بیٹکونی راہشت پرپوتھ وارو ای داتا آنٹ کلنگ جیشی مانگلالا وارگا جلالا وارگا چیشی ڈιزاستر کمیشن دوارا کینڈر پرپوتھ وارنکو کنیویدک ایوالی مہ پرپوتھ وارو ریوینتری دیگاری مانتری وارگم ای پردو نیمکنم ہے اپنڈکے مکش مانتری گارو تاگو نیدی مشہولو یہ طرح ہم شاہلے مشہولو اپنکے تو کسامیش گوڑا داری پی بیارس قائد وہ سابق وزیر ٹیہری شراؤ نے الزام لگایا کہ جو ترقیاتی پروچٹ صدی پیٹ کے لیے منظور کیے گئے تھے اسے کانگریس حکومت منسوخ کر رہی ہے اور وزیراعلا ریوینتری دیگ کے حلق انتقاب کورنگل کو انہیں منتقل کیا جا رہا ہے حلق لوگ سبا صدی پیٹ سے بیارس امیدوار کو کامیاب بنانے انہوں نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صدی پیٹ کے لیے ایک ویٹرنری کالج منظور کیا گیا تھا کہ اس کالج کی امارت زیر تعمیر ہے لیکن وزیراعلا اسے کوئنگل منتقل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھارتی اور جنتہ پارٹی کو غریبوں کی دشمن قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی کا مقابلہ بی آر ایس ہی کر سکتی ہے کانگریس بی جے پی کو روکنے میں کہ ریاست میں بی آر ایس کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں میں کیا رشتہ ہے ہر اشراعوں نے انتبا دیا کہ اگر صدی پیٹ سے نائنصافی کی گئی تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے انہوں نے بتایا کہ زلے کی ترقیاتی کاموں وہ سڑکوں کی توسی کے لیے ایک سو پچاس کروڑ روپے کی منظورہ رقم کو حکومت میں منسوخ کر دیا انہوں نے کہا کہ صدی پیٹ کی عوام اس آہانت کو قطعی برداشت نہیں کرے گی اور پارلیوانی انتقبات میں بی آر ایس کو کامیاب بنا کر جواب ضرور دے گی چونہ potassium دالشان مسئ Grande رنٹ رنٹ ر کٹ ر س overwhelmingly ر سیکHello ر سر نیو منسو تذ ل بی جai بود یuw رن چا踏 ن Lovely پیٹرو لگا 60 روپا لگے 100 روپا جیشنا 4 وندلوں نے سلینڈر میں 100 روپا جیشنا پیدری کم بینچنم آکر لی بینچنم نیرد جوگم بیرگیندی میک بائی آرم لے اکک فیکٹری میکتا منی اگویتی نم کاجی پیٹ لے کوچ فیکٹری میکتا منی اگویتی نم میک ایڈ ماندالالو گنز کوننا گیدی دپپا بی جے پول اککر جیبتا رے یا لابد دالالو بی جے پی بڑی میک ایتے کانگریز چھوٹے میک ایددار ابد دالالو پوڑی برتد اندکہ یا رے وند دیگری میکتا مندالو بی آر ایس بی جے پی اککٹے می اسمدی ایلیکشن دالو منمید برد زلینڈ ایپ دیگری میکنی بڑی میکنی آنٹوڈ موندال نرے دیگری موڈی گارو ہائیدر آباد کوچچینڈ رے وند دیگری میکنی آنٹوڈ رے وند دیگری موڈی گارو بڑی میکنی آنٹوڈ باوشتر بڑی میکنی آنٹوڈ آگے میں تمہارا آشیرواد رہنا آنٹوڈ آنٹوڈی پیڑی ہولوکٹای ہی نیٹوڈ یہاں کانگریز بی جے پی رکٹائی بی آر ایس بی جے پی رکٹائی کٹرال جیستا ہونے مجلس اتحاد انسلمین وہیدر آباد کے لیے مجلس کے پارلیمانی امیدوار بیریسٹر اصد الدین عویسی کی انتقابی مہم کا آغاز ہوا ہے مجلس امیدوار نے حلق اسمبلی بہتدر پرا سے اپنی انتقابی مہم کا آغاز کیا نماز جماع کے فوری بعد انہوں نے مسجد وزیر علی فتی دھروازہ کے پاس سے اپنے پیدل دورے کا آغاز کیا متعلقہ رکن اسمبلی محمد مبین اور بہتدر پرا کے عراقی نے بلدیا کہ ہمراہ انہوں نے کاماتی پرا، بندلہ گھڑا اور عثمان باغ کی تمام گلیوں کا دارا کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہیدرباد کی سیٹ ہیدربادیوں کی سیٹ ہے اور وہ اسے کامیاب بنانے کے لیے تیرہ میں کو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں بیریسٹر اویسی نے ان علاقوں میں گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی ہے ان کی اس مہم میں عوام کا اصدہام دکھا گیا عوام کی جانب سے صدر مجلس کا استقبال کیا گیا عوام کی جانب سے صدر مجلس کا اصدہام دکھا گیا عوام کی جانب سے صدر مجلس کے لیے عوام کی جانب سے صدر مجلس کا اصحابہ عوام کی جانب سے صدر مجلس کا اصدہام دکھا گیا موسیقی 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 دہلی شراب کیس کے سلسلے میں دہلی کی عدالت میں سماعت ہوئی کمرے عدالت میں کے قویتہ کے وکیل نے سی بی آئی کی گرفتاری کی مخالفت کی ان کا کہنا تھا کہ جانچ ایجنسیوں نے قویتہ کو پوچھتاچ کے باہنیں گرفتار کر دیا بی آئیس لیڈر نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جانچ ایجنسی کچھ غیر قانونی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے قویتہ کے وکیل وکرم چودری نے عدالت میں بی آئیس لیڈر کا موقف پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بغیر کسی اطلاع کے یہ گرفتاری عمل ملائی گئی قویتہ نے اس گرفتاری کے قلاف دو پیٹیشن فائل کروائی ہیں ادھر جانچ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ کہ قویتہ اس کیس کی اہم اور کیلیدی ملزم ہے انہوں نے کیس کی جانچ میں قویتہ کی جانب سے ادم تاؤن کا بھی الزام لگایا واضرہ کے دہلی کی تیہار جیل میں محروس بی آرس رکن قانونساز کانسل کے قویتہ کو اسی معاملے میں سی بی آئی نے گرفتار کر لیا واضرہ کے دہلی شراب اس کیمپ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے گرفتار بی آرس سربراہ چندر شکر راہو کی دختر کے قویتہ کو سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا اور تیہار جیل سے تحویل میں لے لیا تھا حدرباد قویشن پولیس نے سری رام نوو میں شبہ آترا کے سلسلے میں سرکاری محکومجات کے اہتداروں کے حمراہ ایک اجلاس منقض کیا اجلاس میں سرکاری محکومجات بلدی برقی آبرسانی ایم آر آئی آٹ ٹی سی فائر ڈپارٹمنٹ کے اہتداروں کے علاوہ رام نوومی اس سو کمیٹی کے اہتداروں نے بھی شرکت کی اجلاس میں مسکرہ یاترہ کے روٹس کو تیہ کیا گیا جن سرکوں سے وہ گزرے گی انہوں نے تمام محکومجات کے اہتداروں سے اپیل کی کہ وہ انتظامات کے لیے تاؤن کریں انہوں نے اپیل کی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسکرہ یاترہ پر امن انداز میں منائی جائے ایس اوٹی شمس آباد کی ٹیم نے سات لاکھ روپے مالیتی جالی نوٹوں کو منتقل کرنے کے ایک ریکٹ کو بھی نقاب کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کیا ایس اوٹی نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے ملزمین گنگا راجو اور ابھنندن کو ملادلی و پنلی پولیس حدود میں گرفتار کر لیا یہ دونوں ریاست مہاراشرہ میں جالی نوٹس چھپا کر اسے زلے چطور لے جا رہے تھے کہ وہ راستے میں ہی پکڑے گئے ایس اوٹی نے ایک کیس درش کرتے ہوئے ملزمین کے قبضے سے سات لاکھ روپے مالیتی جالی نوٹس زب کیے جو پانچ سو روپے کی جالی نوٹوں پر مشتمل تھے تلنگانہ کے سوریہ پیٹ میں پیش آیا سڑک حاصے میں تین نوجوان ہلاک ہو گئے جبکہ ایک نوجوان زخمی ہو گیا یہ حاصلہ سوریہ پیٹ کے قومی شہرہ پر پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ ادل فطر کے موقع پر محمد نوید نامی نوجوان نے اپنے دوست نکھل رڈڈی راکیش اور چندو کو کھانے پر مدو کیا تھا کھانے کے بعد گھر لوٹتے وقت ان کی کار حاصے کا شکار ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ کھمم کراس روڈ پر ان کی کار ایک ڈی سی ایم وین سے ٹکرا گئی اس حاصے میں کار میں سواد نوید نکھل رڈڈی اور راکیش کی موقع پہ ہی موت ہو گئی جبکہ چندو کو شدید زخمی حالت میں زل اسپتال منتخل کیا گیا اس حاصے میں کار کا اگلا حصہ پوری طرح تباہ ہو گیا پولیس اور مقامی افراد کو کار میں فسی لانشوں کو نکالنے کے لیے سخت جد و جہد کرنی پڑی اس حاصے سے محلوک نوجوانوں کے گھروں میں غم کی لہر دیکھی گئی پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے اور واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہے ملک بھر میں بین ریاستی گانجی کی سمگلنگ بھردی جا رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق گانجوہ سمگلرز ٹرینوں سے بھی اس کی منتخلی عمل میں لا رہے ہیں ریل سفر کے دوران وہ نہ صرف چیکنگ سے بہ آسانی بچ پاتے ہیں بلکہ پکڑے جانے کا بھی خطشہ بہت ہی کم ہوتا ہے گانجوہ سمگلرز ہیدرباد چکدرباد اور کاچی گڑا ریلوے سٹیشن کے بجائے قریب کے مضافاتی سٹیشنوں میں اتر جاتے ہیں اور وہاں سے موٹر سائیکلوں سے شہروں کو مال سپلائی کرتے ہیں اسمگلنگ کے لیے ریل سفر کے استعمال سے گانجی کی منتخلی بھی بڑھ گئی ہے گانجا سمگلرز ریل سفر کو سمگلنگ کے لیے زیادہ محفوظ سفر سمجھتے ہیں کیونکہ سڑکوں پر پولیس کی جانب سے جا بجا چیکنگ ہوتی رہتی ہے ان دنوں انتخابی موسم کے باعث بھی پولیس چیکنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے اس لیے ان سمگلرز کے لیے ریل سفر ایک اچھا انتخاب بنتا جا رہا ہے یہ سمگلرز چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اور کم مقدار میں گانجی کی منتخلی عمل میں لا رہے ہیں اس کام کے لیے قواتین بھی استعمال کی جاتی رہی ہیں ذریعہ محفوظات کے گرالہ منڈل میں آج ایک جوڑے کی لاشیں برامت ہوئی محلوک جوڑے پر اپنے دو بیٹیوں کے قتل کا الزام تھا بیٹیوں کی حلاقت کے بعد دونوں ملزمین فرار تھے واضح ہے کہ یہ واردات گزشتہ ماں پیش آئی تھی لیکن جانچ کے دوران آج اس کیس کی تفصیلات سامنے آگئی پولیس کا کہنا ہے کہ 26 سالہ پی انیل اور 22 سالہ دیوی نے ایک گاؤں کے قریب جنگلاتی علاقے میں پھانسی لے لی مقامی عوام کی اطلاق کے بعد پولیس نے مقام واقعہ پر پہنچ کر جانشرو کی محلوک ماں باپ پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کو دودھ میں زہر دے کر قتل کر دیا بیٹیوں کی حلاقت کے بعد وہ فرار تھے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے سرچ آپریشن لانچ کیا تھا لیکن آج ان دونوں کی لاشیں برامت ہوئی آخر میں سرکھیوں پر ایک اور نصر موسا انکلیو Jacobo ایسے کالنی ٹولی چوکی ایسین、 ڈائیمان ہدس کالنی ٹولی چوکی ایزل ریzeیڈنسی اسے کالنی ٹولی چوکی سرین هائٹس گولیڈ سانڈ کالنی ٹولی چوکی دارو ماube Different iskoالنی الکاپور دارو perí خیر سوریانگر کالنی ٹولی چوکی ڈیلائٹ سوٹ بیسائیڈ سنہ انکلیو ٹولی چوکی اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکومپرومایز قوالیٹی کنسٹرکشنز آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بکایا بارہ مہنے کے آسان اکسات پر کیومیکس بیلڈرز اینڈ ڈیبلپرز ٹولی چوکی ہائدراباد جہری, crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی آرڈز پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی کہیں اور نہ ملیں ہر 916 hallmark جوڑی پر no making charges low wastage کے ساتھ جہری, opposite success school seven tom's road, ڈولی چوکی, ہیدراباد عزیز construction mavin group پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش flats ہیدراباد کے prime locations پرواکے جیسے mavin 1, بنجارہ hills road no 12, mavin garden tower سالرجن colony, ڈولی چوکی mavin heights, ملے پلی mavin زمزم liberty, ڈولی چوکی شیکپیٹ main road, mavin ڈیزائر مرادنگر, مہدی پتنم mavin famous residency, seven tom's road ڈولی چوکی, mavin pearl اور mavin avenue, سوریا نگر colony, ڈولی چوکی, mavin مہاراجہ residency, فتی دروازہ mavin آشیانہ, ملے پلی, mavin classic, mass up tank, بہترین facilities, عالی construction اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز construction mavin group ڈیسائیٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیکپیٹرو, ڈولی چوکی, ہیدراباد فون ٹیپنگ معاملے میں نئے انکشافات ریونٹ رڈڈی کے لیے مخصوص وارڈ روم کا قیام اور گیسٹ ہاؤز میں آلات نصب کیے گئے تھے پچیس پولیس اہددار تھے کام پر معمور لوگ سبا انتخابات کے بعد کانگریس چھے گارنٹیوں کو ایک سر فراموش کر دے گی وعدے پورا کرنے میں ناکام کیٹی آر کا بار بیریسٹر اسود الدین عویسی کی انتقابی مہم کا آغاز گھر گھر عوام سے ملاقات کہا ہیدراباد کی سیٹ ہیدرابادیوں کی ہے کامیاب بنانے کی اور ایسوٹی شمسابات نے سات لاکھ روپے کی نقلی کرنسی ضبط کر لی دو افراد گرفتار اس کے ساتھ خبرنامہ اختدام کو پہنچا دیجئے جا سب اللہ حافظ موسیقی